شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے رمضان شگر ملز کے مانیفر محمد مشتاق عرف چینی کی دبائی فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ایف آئی اے نے مشتاق چینی کو جہاز سے اوپ لوٹ کر کے نیپ کے حوالے کر دیا ذرائع کے مطابق مشتاق چینی لاہور سے دبائی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اسی پر بات کریں گے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شاہد آگاہ کیجئے گا مشتاق چینی پر کتنے کروڑ منی لانڈرنگ کا الزام ہے جی انہوں نے ابھی تک تو جو سامنے آیا ہے ان پر ساٹھ کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور یہ جو ہے جس دن نیاب نے چھپا مالا تھا امزر شہباز کو گرفتار کرنے کے لئے یہ اسی دن جو ہے وہ انڈر گاؤنڈ ہو گئے تھے اور آج انہوں نے دبائی فرار ہونے کی کوشش کی ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ پی آئی اے کی فرائٹ سے لاہور سے دبائی جا رہے تھے وہاں پر ان کا نام ای سی ال میں تھا جس پر ان کو ایف آئی اے نے آف لوڈ کر کے نیاب کے حوالے کر دیا اور ان پر جو ہے وہ سلمان شہباز کے ایک آنڈ میں ساٹھ کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کا الزام ہے جس پر جو ہے وہ ان کا نام نیاب نے ای سی ال میں آہ ڈالنے کے لئے کہا تھا ان کے مطلق ایک اور اہم انکشاف ہوا ہے کہ ان پر ایک طرف تو ساتھ کروڑ روپے کی منی لڑنے کے الزام ہے دوسری جانے پشتاک چینی پر انداز شگر مل سے نکاسی ہے آپ کے لئے پناہ جانے والے نالے کا چیلی سروے کروانے کا بھی الزام ہے ہمارے ذراعہ کا کہنا ہے کہ نیاب جو ہے وہ کل ان کو اعتصاب طالب میں پیش کرے گی اور ان کا جثبانی رمان لیا جائے گا جس کے بعد پندرہ روزہ جثبانی رمان کی استعداد کی جائے گی اور انتصاب طالب سے جثبانی رمان ملنے کے بعد ان سے مزید پوچھ کچھ کی جائے گی کہ انہوں نے کس کس اکاؤنٹ میں کب کب جو ہے وہ ٹرانزکشن کی اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام سبوت اکٹھے کیے جائیں گے اس سے قبل ان پر جو ہے وہ ساٹھ کروڑ روپے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ناجائز طریقے سے بھیجنے کا الزام ہے جبکہ سروے کرانے کا بھی الزام ہے تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے عبدال شہباز کے منی لانڈرنگ کیس میں یہ شاید ساتھ رہی گا سینئر اینالیسٹ گروپ ایڈیٹر نائٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیونے بھی شاملے گفتہ گھر تھے شاید سب کہیے گا شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ایک اہم ڈیویلومنٹ دیکھی گئی ایک اہم اب گریفتاری لائے گئی پہلے نام ایسیل میں تھا دبائی جانے کی کوشش کی گئی گویا شریف فیملی اب مزید مشکلات کا شکار ہوگی کیونکہ مزید انکشافات سامنے آئیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں بلکل محسوس یہ ہو رہا ہے کہ گھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور ایک ایک کر کے لوگ گریفتار ہو رہے ہیں ایک دو لوگ اور بھی شاید گریفتار ہونے والے ہیں جن کے نام جن کے بارے میں نیب خیال ہے کہ وہ حملہ شہباز شریف کے یا سلمان شہباز شریف کے فرنگ مین ہیں اور یہ محسوس جو ہیں مشتاق صاحب ان کی پراپرٹیز سامنے آئیں ہیں بہت مہنگی پراپرٹیز ان کے نام پر ہیں اب یہ پتہ جرانا پڑے گا کہ یہ ان کی اپنی ہیں یا یہ بھی فرنگ مین کے طور پر کسی اور کی پراپرٹیز کو اون کر رہے ہیں زمینیں انہوں نے رکبے خریدے ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا جو ٹرانزیکشنز ہے کرونا روپے کی وہ بھی اور کس کے امام پر یہ ہو رہا تھا یہ سارا کوئی تشکیش میں سامنے آئے گا لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شریف خاندان خاصل پر شہباز شیز صاحب کے خلاف بھی تنگ ہو رہا ہے اور پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کیونکہ شہباز شیز صاحب اور ان کے خاندان کو بھی سٹر ٹوین کی چٹ ملی ہوئی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان معاملات میں ملوث نہیں ہیں بلکہ میاں نوازشی صاحب کے سابزات جنہوں نے یہ کام کرتے ہیں لیکن اب نئے بھی الزام لگا رہا ہے کہ یہ خاندان بھی خواتین کے نام پر بچوں کے نام پر اور ملازمین کے نام پر ٹانزیکشن میں ملوث تھا منیڈانڈنگ میں ملوث تھا اور بہت سارے اور غیر کام کر رہا تھا اب کل جب بھی ان کو پیش کیا جائے گا تو نئے ریکارڈ پیش کرے گا کہ اس صاحب نے کیا کیا ہے صحیح بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا میاں شاہد ندیم بھی ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے اس سے متعلق میاں شاہد آپ کا بھی شکریہ